لا تیبا یادلو تربن دم آزمہو توبا لے منتشکم منہو ملتصمی امام بوسیری نے یہ جڑا شیر نکل کی تا اس سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتھے جلوہ گر ہوئے آپ دی کبر انور دے نار لگی آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی لا تیبا یادلو تربن دم آزمہو توبا لے منتشکم منہو ملتصمی خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چوما بھی سئی اور سونگا بھی سئی تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گیا قبر انور کے اندر صحابہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئی تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور توبا لے منتشکم منہو ملتصمی آپ نے پہلے اس مٹی کو چوما مٹی کو چوما اور پھر آپ نے سونگا اور پھر کیا کہا جی مازا علاما شم تربت احمدی اللہ یشم مدد زمان غوالیہ فرمایا جس نے رسول اللہ دی قبر انور پر مٹی نو سونگ لے آنا تا پھر قیامت تاک کس اور خشبو انو چنگی کوئی نہیں لگا یہ سیدہ کا اپنا شعر ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ مسلمان عورتوں کو بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے اداکاراں تے گانڈالیاں تے اینکران اے مسلمان عورتوں کو بس تے نمونہ نہیں کیوں جی مزرہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرہ را اسوہ کامل بطول اقبال کہنے دا سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن ہاں جی کہ چکی پی پی ہے کہ بندہ تھک بھی جاوے پانی بھر بھر کے تھے گھر دے کم کہاں پھر بھی گلہ نہیں کیتا یہ رسول اللہ نے وظیفہ دا سیاد اے نہیں کیا ابا جی میں تھے اپنے کام نے پٹانا اسی تجھے مزید وظیفہ دا ستے تھے نانا مزرہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرہ را اسوہ کامل بطول اقبال کا دا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما واسطے جڑا کامل جدہ عورت دا عصوہ حسنہ و سیدہ فاطمہ تلزہ کیوں جی ابا رے محتاج دلش آن گونسو با یہود چادر خدرا فروح آپ دے گھر دستہ کوئی آپ دی لونڈی گئیاں خاتمہ انہوں نے پوچھیا کان انہوں نے کہا جی غریب آدمی ہیں تے سیدہ دے گھر آیا کوئی شاہ چاہی دی تو سیدہ فرمایا ہو کوئی دیکھو گھر شاہ انہوں نے کہا جی کوئی شاہ بھی کوئی یہ نہ نبارچ دیں آپ نے پھر فرمایا اے دپٹہ لے جاؤ بارے محتاج دلشان گونس با یہود چادر خدرا فروح فرمایا میرا دپٹہ چادر لے جاؤ یہودینو جا کے کب ہو چادر رکھ لے وے تتنے پیسے دے دے وے تے امام علم بھی آ دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے تو جدو آپ وہ گئیاں نا تو یہودی ویخ کی کر لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیوں نے آپ نے پھر اقبال جڑی اگیا تھا پھر اقبال کلندر جو ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ وگرنا ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہ برخاکہ پاشیدہ میں اقبال کہنا میں نے اسلام دا قانون جڑانا اور نپی کھڑا میرے پیرنچ زنجیر پھائی کھڑا حضور دے فرمان دا میں نے پاسے تو میں ہوتے تو تجاوز نہیں کر سکدا کہ غیر خدا نو سیدہ نہیں کرنا ورنہ اللہ نے سیدہ نو وہ مقام دیتا ہے کہ اقبال آپ دی قبر نو سیدہ کر دینا سا کیتا نہیں مطلب کوئی اگلی پوری گل سننی مطلب جاگو کوئی اور ہی پہ گل کرو پیش نظر وہ نو بار اور سیدہ کو دل ہے بے قرار اور روکیے سر کو روکیے ہا یہی تو امتحان ہے